موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو ریمہ شو میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج میں آپ کے ملاقات کسی ماہر سیاست دان قابل قانون دان اور مقبول حکمران سے نہیں کروا رہی آج میں آپ کے ملاقات ان تینوں حیثیتوں کے پیچھے انسان سے کروا رہی ہیں اور وہ تنہا نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی شامل ہیں جو انہیں ایک شوہر، باپ، غمگسار، رفیق اور لائف پارٹنر کے طور پر جانتی ہیں آئیے ملتے ہیں A person behind the persona of Rana Sanawla and his wife Begum Sanawla اسلام علیکم اسلام علیکم Rana صاحب سے تو بہت سارے انٹیویوز کیے ہوئے ہیں لیکن نبیلہ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے Rana صاحب کی اتنی ساری کامیابیوں کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی کا ہاتھ ہے نہیں ایک میرا، ایک ان کی والدہ کا ان کا زیادہ دو خواتین کا دو خواتین کا اس سے زیادہ نہیں زیادہ کریٹ کس کو جاتا ہے امی کو اتنی اچھی بہو نہیں نہیں وہ تھی بہت اچھی انہوں نے واقعی ان کے ساتھ بہت اچھا وقت بجرہ آیا ساس کے ساتھ Rana صاحب آپ بچپن میں زیادہ کس کے نزدیک تھے اپنے والے شیر محمد خان صاحب کے یا والدہ کے نہیں میں اپنی والدہ کے ہی زیادہ نزدیک تھا اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ابھی سست کلاس کا سٹوڈن تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے مجھے باپ بن کے بھی اور ماں بن کے بھی پانا تو اس لیے پھر ساری نسبت اور ساری لگاؤنے کے ساتھ تھا محبت کی شادی آہ نہیں ارینج میری والدہ کی پسند تھی تو ویسے ہم محلے دار ہیں یہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں تو میری والدہ کی پسند تھی تو اس کے بعد پھر Rana صاحب اب شادی سے پہلے محبت کے قائل ہیں کہ جس کا انجام جو ہے وہ آغاز سے پہلے ہی ہو جاتا ہے یا شادی کے بعد کی محبت کے جس کا آغاز انجام سے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا آغاز جو ہے وہ انجام کے ساتھ کو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ انجام کا بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انجام اکثر جو دنیا میں دیکھنے میں وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا اور وہ ویسے بھی ہمارا ایک جو پورا ایک ہمارا مشکری معاشرہ ہے وہ چیز کو کوئی اتنا پسند بھی نہیں کرتا نبیلہ بڑے ووکل سیاست دان ہے مقالفین کی بولتی بڑے انداف سے بند کر دیتے ہیں گھر میں بحث میں کس کی جیت ہوتی ہے اتنی بحث ہوتی نہیں لیکن ہو تو میری ہوتی ہے جیت میری ہو جاتی ہے گھر میں آپ رانہ صاحب کی بولتی بند کر دیتی ہے کوشش تو یہی ہوتی ہے بند کروا دوں اور تھوڑی تھوڑی ہو بھی جاتی ہے ہو جاتی ہے آپ کی زمینے بولتی بند ہو جاتی ہے اچھا پیار سے آپ ان کو کیا کہتے ہیں میاؤ جی کہتی ہو اس لئے کہ مجھے پتا سا یہ تو پوچھ نہیں ہے موچھیں ان کی شیر جیسی ہیں اور آپ انہیں میاؤ جی کہتی ہیں اور نہیں لگتا نہیں نہیں اور نہیں لگتا وہ اور چیز ہے موچھیں اور چیز ہیں رانہ صاحب آپ کو کیسا یہ فیل ہوتا ہے جب بیگم میاؤ جی کہہ کر بلاتی ہیں یہ خود آپ نے خود ہی سوچا تھا نام ہاں ایمی ایک دفعہ بولتے بولتے کہہ دیا وہی شروع ہو گیا پھر کہنا اور وہ ان کو اچھا لگ گیا بیگم کی کون سی عادت سب سے زیادہ پسند ہے اتنا یعنی لمبا جب آپ کا ساتھ کسی کے ساتھ رہتا ہے تو کسی ایک نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پسند ہوتی ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ جس بات کا احساس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ میری زندگی جو ہے وہ یعنی آپ سمجھیں کہ ایک جہد مسلسل ہے بہت مشکلات میں جو ہے وہ زندگی گزری ہے سیاسی زندگی بھی ہے اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ بہت میرے بچپن میں ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر سیاسی زندگی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی ہمارے ملک میں سیاست کے جو احوال رہے ہیں تو اس نے میرا مشکل وقت میں جو ہے نا وہ بہت جرت دلیری اور بڑے سبر کے ساتھ ساتھ دیا ہے تو یہ پہلو جو ہے وہ میرے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ تقویت کا اور احترام کا باعث ہے رانا صاحب کبھی ایسا ہوا کہ شادی کے فوراں بات پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی ہو یہ تو کئی دفعہ ہوئے یہ تو کئی دفعہ ہوئے اور اسی لئے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں نبیل آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ امیجیٹ شادی کے فوراں بات نہیں اب تھوڑا سا پہلے تو نہیں اتنا ہوتا تھا پہلے پولیس لے جاتی تھی اور ہم لوگ لے کے آتے تھے اور آج کل جب سے منیشٹر بنے اب لے بھی جاتی ہے چھوڑ بھی جاتی ہے اتنا دوڑا سا فرق لگتا ہے کہ چھوڑ کے کیوں جاتی ہے یعنی پہلے پہلے جب پولیس گریفتار کر کے لے جاتی تھی نا تو وہ پھر رہا کرتے تھے جیل کے بعد پھر گھر والے لے جاتے تھے اب جب سے منیشٹر ہے تو وہ نہیں بھی پولیس یہ کس بیس پر کہا ہے کہ اب جو چھوڑ کر جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ گھر چھوڑ کر کیوں جاتی ہے یہ پیچھے ان کا کوئی گلا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے ان کو لانے کا موقع نہیں ملتا اجرانا صاحب زندگی کی ترجیحات کو اگر آپ درجہ بندی دیں تو اولین ترجیح کیا ہوگی گھر پارٹی وقالت یا فیملی دیکھیں اس پہ گھر فیملی وقالت جو ہے وہ تو ایک ہی چیز کا نام ہے اور جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے تو پارٹی جو ہے وہ آپ کا یعنی گھر سے باہر کا جو ہے وہ رشتہ ہے تو یقیناً اس میں دونوں کی جو ترجیح ہے وہ اس لحاظ سے کہ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے گھر کی بلکہ اپنے شہر کی اپنے صوبے کی اپنے ملک کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو اس لیے وہ ترجیح پہلے ہی بنتی ہے کہ کیونکہ اگر آپ کا وطن آپ کا صوبہ آپ کا شہر سلامت ہے تو پھر ہی آپ کا گھر سلامت ہے پرانا صاحب شوہر کو کس وجہ سے اپنی بیوی کی کفالت ورزت کرنی چاہیے نکاح کی وجہ سے جس میں وہ خدا کو گواہ بناتا ہے بیگم کی محبت کی وجہ سے یا معاشرے کی توقعات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر محبت کی وجہ سے ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس رشتے میں محبت نہ ہو پیار نہ ہو خلوص نہ ہو تو باقی تو پھر وہ ڈیوٹی بن کے رہ جاتا ہے شادی کی سالگیرہ پر کیا تفہہ دیتا ہے بس خود ہی آ جاتے ہیں یہی سب سے بڑا تفہہ ہوتا ہے کنجوس ہے نہیں میں کنجوس ہوں یہ کنجوس نہیں ہے شادی کی تاریخ یاد رہتی ہے شادی کی سالگیرہ پر جس دن جو دس اپریل ہماری شادی کی تاریخ ہے تو اس دن یہ ہے کہ اس دن باہر کھانا کھا لیتے ہیں بس اب تو یہ ہے بس یہ توفہ گئتے ہیں چوبیس سال ہو گئے ہیں چوبیس سال کے بعد توفہ نہیں دیتے ہیں نہیں یہ پالیسی بسے غلط ہے اچھا مرد جتنا بھی خوشک مزاج ہو وہ کبھی نہ کبھی رومنٹک ضرور ہوتا ہے تو رانا صاحب کبھی آج کل اتنی ٹینشنز کے دور میں بھی کبھی محسوس ہوا کہ رومنٹک ہو رہے ہیں نہیں سبح کے ٹائم جب گھر سے جاتے ہیں تب ہوتے ہیں جب آتے ہیں پھر تو بہت اور تب تو کہتے ہیں کوئی نظر بھی نہ آئے مجھے رومنٹک ہوتے ہیں تو کس طرح اظہار کرتے ہیں کھل کھلا کے ہستے ہیں باہر آپ دوسروں کی ہسی جو ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں گھر آ کر آپ ان کے ساتھ میں کھل کھلا کے لیتے ہیں نہیں ویسے بھی میں باہر بھی جو ہے وہ کوئی میں یعنی کوئی اس طرح سے کوئی یعنی سب کے ساتھ ہنسی مزاک اور یعنی کوئی ایسا کوئی خوشک یا کوئی ایسا سنجیدہ محول تو کبھی میں نے پیدا نہیں کیا باہر بھی میں کیا کہوں رانہ صاحب نہیں آپ ہماری جو ہے وہ پولیٹیکلی جو بھی ہماری بات ہوتی ہے ہمارے ایون مخالفوں کے ساتھ بھی یا ایون ٹاک شوز میں بھی تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی وہاں پہ بہت زیادہ ضرور سے زیادہ سنجیدی اختیار کی ہو رانہ صاحب شادی ایک طویل تعلق ہے کوئی سیاسی پارٹی نہیں جسے جب چاہا تبدیل کر لیا جائے آپ کیا سمجھتے کہ اس طویل تعلق کی وجہ کیا ہے محبت برداشت یا مسلحت ایک محبت کیونکہ اس کے بغیر تو پھر تعلق جو ہنا وہ بلکل بے میں نہیں ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا طویل تعلق نبانے کے لیے جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یعنی محبت اور دوستی کی تعلق کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں اور پھر ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ برداشت نہ کریں شورٹ ٹیمپر ہو جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعلق بھی یہ تو بہت یعنی ایک قیمتی اور بڑا برہدی تعلق ہے ایک عام دوستی بھی جو ہے وہ برداشت کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی نبیلا یہ بتائیں گھر میں کھانا کس کی پسند کا بنتا ہے سب کی سب کی پسند ہوتی ہے آپ رانہ صاحب اور ایک بیٹی تینوں کی پسند اچھا تینوں کو کیا چیز جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے نہیں اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کھانا پکے تین تو فرد ہیں تو تینوں کی پسند کا لائے لائے پک سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں یہ کیا شوق سے کھاتے ہیں مٹن کھاتے ہیں زیادہ شوق سے مٹن کھاتے ہیں مٹن کھانے والا تو بڑا ہائپر بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ہائپر یا غصے میں آئیں تو آپ کیسے ان کے غصے کو کنٹرول کرتی ہیں یا ہستی ہوں تو یا بائی نکل جاتے ہیں ان کی ہسی آپ کے لئے ڈوز ہے آہا بالکل پھر جب آپ غصے میں ہوں اور غصہ جس آدمی پہ آپ نکار رہے ہوں وہ آگے سے آپ کے غصے کو محسوس ہی نہ کریں آپ کا غصہ جو ہے وہ بالکل پھر فیضل اوٹ ہو جاتا ہے رانا صاحب کبھی آپ نے پرسنل انٹرسٹ لیا ان کے لباس اور آرائش میں آہ نہیں میں نے کبھی اس رح سے انٹرسٹ نہیں لیا کہ میں یہ کہوں کہ آپ یہ پہنے یہ کریں لیکن جب یہ کوئی کپڑا اگر اپنے لئے خرید کے لائیں تو مجھے دکھائیں تو میں ہمیشہ اس کی تعلیم بھی کرتا ہوں اس کے اوپر رہے بھی دے دیتا ہوں اور دوسری یہ بات ہے کہ شروع دن سے آج تک بیٹی کی شادی بھی کی ہے باقی بھی سارے معاملات کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ میں نے کبھی نہ روکا ہے نہ کبھی ٹوکا ہے جو یہ اپنی پسند سے کریں جو یہ اپنی پسند سے کریں کرنا چاہیں میں اس میں تنگ ہوں یا اس میں کوئی پرابلم ہے لیکن ان کو میں نے کبھی نہیں روکا جو ان کی خوشی جو ان کی مجاز ہوئی وہ میں نے کرنے بھی ہے میں ہوں ہی اتنی اچھی نا رانا صاحب ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ ہے ریپٹ فائر ایک لفظ آپ کے سامنے لوں گی جو بھی اس کے بارے میں خیال ہے آپ نے شیئر کرنا ہے تہمینہ دولتانہ پی ایم 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 راجہ ریاست علول فزور کرکٹ پول کپ ایم ران خان فیض احمد فیض انقلاب ڈاکٹر فاروق ستار ایم کوئم رحمان ملک جوٹ ایمین الزوہری دیشتگردی تاج مہل محبت کی نشانی چودری شجات حسین مٹی پاو پٹیالا ہاؤس تھری پٹیالا ہاؤس لیکم صاحبہ یہی سیگمیٹ اب آپ کے ساتھ مسیز آمنا تاسیر اچھی عورت decent lady پاکستان پپلز پارٹی بینجر بھٹو بی ایم ایل این نواز شریف فیصلہ آباد میرا شہر پنجاب اسیمبلی ماری شان بلاول بھٹو بینجر کا بیٹا حمزہ شریف شباہ شریف کا بیٹا سٹار پلس جی ٹی وی کوکنگ شوز اچھے کھانے سیاسی ٹاک شوز رانہ سنا اللہ اس ٹیلنٹیڈ اور نیچرل کپل سے ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن اس تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک ان کے علاوہ کبھی کسی نے کہا میاؤں جی کسی نے مرنا میرا کوئی انداز ان کو اچھا نہیں لگتا موسیقی 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 موسیقی